بھائی تیاری کرو کہ اس طریقے سے بھیجا ہے پھر مانو یہ مراصلہ سچا تھا ہم مجمور تھے ہمارے پر جل رہے تھے ہم اللہ کو تو نراض کر سکتے ہیں امریکہ کو نہیں کر سکتے ہیں نحوظم اللہ نحوظم اللہ نہیں امریکہ کا آگیا اس میں آپ نے صبح نہیں وہ بتو نہیں ٹھائل جنب آپ کا وزیر آدم سابق عمران ہاں سو دفعہ کہہ چکا ہے میرے خلاف مراصلہ آیا نیشنل سکورڈی کونسل میں بیش کیا گیا اس کے میٹنگ منٹس اہم شخصیات کے اندر ہے میں نہیں کہہ رہا فواد چوئی سب کہہ چکے ہیں یہاں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں یہاں اس کا ایک سمپل حال ہے کہ آپ سپریم جیڈیشنل کونسل پانچ جج سیمان کا بنا دیں تاں کہ یہ تو اگر کسی کے گداری کا لیبل غلط لگ رہا ہے تو وہ بھی اکس بہو دو اگر کوئی جو صحیح ہے تو ان کو ہو ٹھیک ہے آپ نے نکتہ نظر اپنا دے دی ہے آپ کے آپ نے ملک چلانا ہے آئین اور قانون کے تحت کہ یہاں میں نے ڈیفائن کرنا ہے میں جو بھی ہوں میرا نام ہے مجھے میری عدالت نے کہا کہ صبح دس بجے آپ نے عدالت کو اپنا اسیملی میں جانا ہے اور ووٹنگ کرانی ہے اور یارہ تک آپ کے پانچ فیڈل منسٹر وزیر اعظم خود کہہ چکا کہ دنیا در صدر رجم آج الیکشن نہیں کروں گا میں آپ سے آرگومنٹ کروں گا آپ کی بات اور اگر ڈیٹیل کرنی ہے دنیا میں کوئی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی اسی وقت کراؤ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوالے دس بجے جلاس بلائیں آپ کے عائن میں لکھا ہوا ہے آپ نے عدم اعتماد دینی ہے چودہ دن اور تین دن بیسو اس پہ بیسو یہاں پھر عائن پھار دے اور کہیں کہ عائن چاہ عدالت نے کا ووٹنگ کر رہا ہے دس بجے آپ کھولیں سیمبر ووٹنگ کر رہا ہے میں میں عدالت کا ہر حکم سر آقوں پر جو عدم اعتماد ایک عائنی طریقہ ہے عائنی طریقہ یہ آپ پوزیشن کا حق تھا اگر سازش نہیں ہے بھروں نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن اس میں ہے جس دن میں نے عدم اعتماد دانا یہ سپیکر صاحب ہیں چودہ دن کے اندر یہ پبند ہے جلاس بنانے کا پھر تین سے سات دن میں بیس کرا کے کرنا ہے تو میرے بھائی اگر بارہ بجے بیٹھ کے کوئی رات کو یہ کہہ رہا ہے یا صبح کہ کراو اجلاس بلاو تو تین دن بحث تو کرنی ہے آخر آرگومنٹ تو کرنے ہیں میرے خلاف آپ اندر میں اعتماد لہا رہے ہیں میرے بندوں نے آرگومنٹ تو کرنی ہے ہاں اگر وہ تین دن پورے ہوگے تو غلط تھے لیکن عمران خان صاحب کی میں اڈمائر نہیں رہا اب ان کا میں یہ کوئی ان کا مدار نہیں رہا ان کی پہلے میں سمجھ اچھا سنیں وہ تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں چلے مجھے ایک بتایا میرا ایک سوال ہے نہیں ایک سوال انہوں نے بڑا خوبصورت کیا ہے انہوں نے کراچی کے غالبا جلسے میں کہا ہے کہ میں نہایت عدب اعترام سے نہایت عدب اعترام سے عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں کون سا میں نے جرم کرنا تھا جو آپ نے بارہ بجے عدالتے لگا لیں کاش جرم سے پہلے ہمارے ادارے ایکٹیو ہو جائیں کاش ملک صاحب یہ پاکستان جنت بن جائے چلے آپ دونوں سے میرا سوال ہے کائی صاحب کائی صاحب کرنٹ بات کرتے ہیں خان صاحب آپ پرسوں لہور میں جلسہ بھی کرنے لگے ہیں آپ دونوں کہاں دیکھتے ہیں یہ جلسے کہاں لے کے جائیں گے یہ جلسہ لوگوں کو جو ہے جو ہے وہ اپنا منار پاکستان لے کے جائے گا نہیں تھوڑا سا پولیٹیکلی بتائیں نا ہم ریڈنم بھی مزار کرنا جلسے سے حکومتیں نہیں جاتی جلسوں سے حکومت نہیں جاتی پی ڈی ایم نے بہت سارے جلسے کیے تھے میری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب عید کے بعد دھرنے کی مختلف شہروں کو چوک کرنے کی کال دیں گے یہ لہور کے جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں یہاں اس سے آگے پیچھے کرنے گا لیکن یہ مہینہ آگے نہیں لے جائیں گے کیونکہ جو ٹیمپریچر اس وقت امام میں بہت زیادہ پاپولر ہوگے یہ ہمارے نون لی کے بھائی دوست کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ڈیلے کیا تو کام خراب ہو جائے گا یہ نیریٹیو بائے ہو جائے گا اور ایک اور بھی بات تو عمران خان صاحب لانگ ویڈ دھرنہ اور پورے ملک میں اس طرح کا فیصلہ نہ کیا تو پھر دو تین مہینے میں میرا خیال ہے اور اگر اسے اگر اسے انڈیموکرائٹیکلی اور آئرن ہینڈ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی اگر تو وہ وہ حکومت کی جانت سے آپ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے نہیں کہہی صاحب مجھے وہ پوائنٹ اتنی جلدی میں کیوں ہے خان صاحب بڑی تیزی سے نظر آ رہے ہیں ایکشن پہ ایکشن جلسے پہ جلسہ آج انہوں نے نوجوانوں کی ایک تنظیم بھی بنا دیا کہ کٹھے ہو جائیں کل سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں وائی ہی زنہاری دیکھیں ہم نے ہم نے ہم نے جو ہے بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں تاریخ میں ایک سو انتالیس دن اور اٹھس دن چلی تھی بھٹو والی تحریک تو اسی کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس ایک سو اٹیس دن کی تحریک میں اس آمیر سے جس کا نام صدر عیوب خان تھا اس سے استیفہ بھٹو کی تحریک نے لے لیا تھا تو یہ تحریک کا ایک مومنٹم ہوتا ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں اور ابھی تک وہ بڑا ٹھیک کھیل رہے ہیں پاور میں وہ بلکل ٹھیک نہیں کھیل رہے تھے مگر ایز اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایک ایک پتہ ٹھیک کھیل رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ فوج کی سپورٹ کر رہے ہیں اٹ لارج مختلف جو کیریکٹرز ہیں ان کو ان پر بس ساتھ اداروں کو چھیڑ نہیں دو رہے ہیں اداروں کو نہیں چھیڑ رہے ہیں وہ اداروں کو کوئی یہ اس طرح نہیں کر رہے کہ جناب فلان بھائی جانا سریفہ دے دیو وہ کہتا ہے آپ بڑے معزز ہیں یہ ان سوالوں کے مجھے جواب دے دیں پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں اب وہ چلا نہیں سکتے جو باتیں کرتے ہیں ملک صاحب میری اپنی رائے اگر عمران ہاں صاحب نے تین مہینے ضائع کیے تو عمران ہاں کا یہ مرال ختم ہو جائے گا اس وقت حکومت کے پانچ آئینی ایکسپرٹ عمران ہاں اور ان کی ٹیم کے خلاف مقدمت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں عمران ہاں صاحب نے اگر ماضی کی طرح خوش آمدیوں کا کیا اور اس کو جلدی شکل نہ بنائیں تو پھر عمران ہاں کا عمیاب نہیں ہوں گے ان کے پاس یہ میرا حال ہے میں اتنا بتا دوں کہ اپوزیشن سابقہ اپوزیشن کی ہماکت نے خان صاحب کی اس شخصیت کو تعمیر کیا ہے اب اگر وہ مزید ہماکت کریں گے اس کو عمران کو آپ پلٹیکلی جو ہے فیز اوٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ کے سامنے کا اجتماع نہ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں گرفتار کر لیں یا مقدمے بنانے سے مزید پاپلور ہو گا عمران یہ لوگ اس وقت انگری ہیں نراض ہیں بٹی صاحب تو خبریں دے رہے ہیں وہ بقاعدہ گروپ بیٹھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے ان کے کریکٹر پر میں کہتا ہوں کام تو آمدے بھی بڑا ہوا تھا اور ہو رہا ہے میں یہ نہیں بات کر رہا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ طریقہ اس ملک کے لیے ایک ایسے ٹائم پہ جس وقت کے بہت خوفناک معاشی بوران ہے اور حقیقت پسندانہ بجٹ آ رہا ہے حقیقت پسندانہ بجٹ بعد کہاں کریں گے مربس ٹائم ختم ہو جائے گا تو وہ ایسے وقت میں یہ کیا ہوتا ہے حقیقت پسندانہ بجٹ بریک ہے بریک میں آکے ہم بلکے بعض انتہائی بے ضرر لفظ جو ہیں ان کے کتنے ضرر اسان اور نقصاندے مطالب معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے حقیقت پسندانہ بجٹ کیا ہوگا بریک کے بعد موسیقی 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 اچھا اب ایک حقیقت پسندانہ بجٹ کی نوید دے رہے ہیں جناب نفتا اسمائل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پچھلی دفعہ فیس شیخ صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ذمہ دار قوم کا مددب ہوتا ہے کہ ہم آدمی کو ٹیکس تکو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو بندے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڑھے پیسے تھے پہلے آئین کر دیو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ایف بی آر میں وہ جو وہ سولیوں کرنے آتے ہیں پھر لوکل جو ہماری جو وزیر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر ہی ہوتے ہیں چلو بھئی تو سن باقی کچھ کر لو آپنا حقیقت پسندانہ کا مطلب یا ہم یہ سمجھے آئی ایم ایف کی طرف تو وہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز ہوں گی اور وہی آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز جو ساڑھے تین سال ہمیں اور اس عوام کو کچلتے نہیں وہ آپ کچلیں گی تو چنانچہ ہوگا کیا انڈیریکٹ ٹیکسیشن کریں گے آپ کچھ تھوڑے بہت پیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو وہ آپ نے اپیز کر کے اگر لے بھی لیے جو آپ بیانیاں بیچ رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں کیونکہ وہ آپ کے کرزے میں اضافہ کرے گا اور جب کرزے میں اضافہ کرے گا تو اگلے سال سود میں اضافہ ہوگا تو کیا یہ کوئی سٹیٹیجی آپ کے خیال میں مفتہ ایسی بنا سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹ ٹراب سے رکل سکیں یہ دکھ اللہ دین کا اچھراک سے کر سکتے ہیں جو مجھے سمجھ ہے وہ آپ علی باہد کو تھوڑا سے میں آگے بڑھاتا ہوں یہ سمپلی ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے اس میں پی ٹی ای ہو نون لیگ ہو پی بلز پارڈی یہ کرتے کیا ہیں یہ جو اپنی صرف پولٹیکل فیم کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں ہم بڑے بڑے گوڈ ہو ہیں یہ جو سبسیڈی دیتے ہیں یہ بیسیکلی بار سے کرزہ لے لیتے ہیں یعنی کہ مجھے آپ نے آج ایک روپیہ دے سچی یہ ہے کہ یہ ملک اکنومکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے سیلف سسٹینڈی ہے مجھے کہتے ہوئی شرم آرہی ہے یہ حقیقت پسانے کا کیا کریں گا دو ان کے کوئیسٹن ہے اگر یہ سبسیڈیز قائم رکھتے ہیں تو آپ کا جو کرزہ نو یہاں سے یہاں چلا جائے گا آگے ہمارا سانس ختم ہوئا ہے پاکستان کا پاکستان کے بجلی کی ہے آپ کو پتہ ہے پچیس سو سے اوپر آپ چلے گا پچیس سو ارب سے زیادہ تو آپ کے آئی پی پیز کھا جاتے ہیں پھر آپ اپنے کرزے اور جو سود دیتے ہیں وہ تین ہزار ارب ہے وہ لگا لیں اور باقی آپ اگر ڈیفینس ری کار لیں کو پنترہ ایک ہزار ارب اور باقی آپ کے تقریباً سونہ سو ارب آپ کو چاہیئے منسٹری چلانے کے لیے قاضی صاحب آپ پاکستان کے عام بندے کے لیے ایک روپیہ نہیں آپ کے پاس باہشتا آپ مجھے بتائیں حقیقت بتانا بجٹ کہاں سے لائیں گے آپ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کیا جادو کریں گے آپ بٹی صاحب بتائیں کیا جادو کریں گے یہ کہ ملک صاحب آپ کھربوں تھربوں کی باتیں کر رہے ہیں اگر مفتع اسماعیل صاحب کی غالباً کسی نے انہیں سوال کیا تھا انہوں نے کہا پتہ نہیں دو چار ارب روپیہ ان کو پرافٹ ہوا ہے اگر تو مفتع اسماعیل نہیں وہ یہ کہا تھا کہ آپ کی بزنس میں تو پرافٹ ہوا ہے آپ کہتے ہیں پیڈی آئی کے پرافٹ وہ ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں تھا اگر مفتع اسماعیل صاحب اپنی کمیونٹی کے لیے بناتے ہیں تو حقیقت پسندہ نہ ہوگا لیکن اس قوم کا وہ بجٹ بنانے جانے ہیں اس پاکستان کا جس کی نائنٹی ایڈ پرسنٹ پاپولیشن کی انکم تیس ہزار سے کم ہے کیا بجٹ بنائیں گے اس کا آپ بجلی کا یونٹ آج پھر پربونڈ کر رہے ہیں پھر پڑھ گیا تو آپ حقیقت پسندہ نہ نہیں ظالمانہ بجٹ بنائیں گے ہمارے لیے ہو سکتا ہے ایک خاص جو الیڈ کلاس طبقہ ہے جو اشرافی ابدماشی ہے اشرافی ہے جو کرپتی ہیں ان کے لیے وہ حقیقت پسندہ نہ ہو قاضی صاحب لیکن میں بات کروں مزدور کی کسان کی ہاری کی جس کی پندرہ بیس پچیس تیس پچازار تک لاکھ تک سیلری ہے ان کے لیے بھی تو کوئی سوچو کیا ان کو جو آپ سیلری دے رہے ہو اس میں وہ بچے پڑھا سکتے ہیں بٹی صاحب میرا ایک آپ سے سوال میں آپ سے آپ کی سوال کرتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ پچاس رباب لیٹر کا پیٹرل بڑھاتے ہیں اور یونٹ اگر آپ انتالیش پہ لے جاتے ہیں پھر کیا کس طرح چلیں گے پاس آپ نے کہا اور ایک صافی نے مفتح اسماعیل صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کی تو اس سال کی جو جو آپ کی یہ ہے جو کھاتا وہ تو عربوں میں گیا ہے